والی پارٹی اپوزیشن کا کبھی احتساب خلوص نیت سے نہیں کرتی تھی کیسز بناتی تھی ان کو منطقی انجام تک نہیں لے کے جاتی تھی اور ایک دوسرے سے نورہ کچھ تھی کیونکہ دوسرے نے واپس آ جانا ہوتا تھا پہلی گورنمنٹ آئی ہے جو احتساب کے اداروں کو انفلنس نہیں کر رہی اور ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیریہ کو احتساب کریں ہمارے اپنے دو وزراء پنجاب سے علیم خان صاحب زمانت پہ ہیں لیکن جو سبتین خان ہے وہ ابھی بھی جیل کے اندر ہیں تو یہ پہلی دفعہ بہت کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بلاول صاحب کو ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ باقی صوبوں میں تو چھوڑ دیں ان سے پوچھیں کہ کراچی جو ہے یا سندھ ہے اس میں کتنی عورتیں ہیں عورتوں کی جیلیں ہیں اس میں کتنی عورتیں جیلوں میں ہیں تو اگر وہاں پہ ایک عام غریب عورت جو ہے وہ جیل جا سکتی ہے اپنے کسی جرم کے سلسلے میں جو بھی اس نے کیا ہے تو مریم صفدر صاحبہ کیوں نہیں جا سکتی اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو بنیادی طور پر میں آپ کو ککلی بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس ہے کیا یہ تیس ملین ڈالر سے یہ چودی شگر مل یہ بنائی تھی شریف فیملی نے جس میں پندرہ ملین ڈالر کا انہوں نے لون لیا تھا جس میں پندرہ ملین ڈالر کا انہوں نے پندرہ ملین